جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں دو بائیکر سٹن کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں دونوں باپ بیٹا تھے بیٹی کا نام جونی ہوتا ہے اور سٹن کرتے کرتے جونی کی بائیک کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے شو سے فارغ ہونے کے بعد جونی کے فادر غصے سے کہتے ہیں دیکھو آرز تو ایسا ہو گیا لیکن آئندہ تم اپنا فوکس پورا کا پورا اپنے کام پر رکھنا وہ گھر جاتا ہے تو اس کی نظر نیچے گرے ہوئے ایک پیپر پر پڑھتی ہے جب وہ اٹھا کر اسے پڑھتا ہے تو اس پر یہ کلیرلی لکھا ہوتا ہے کہ اس کے فادر کو چسٹ کینسر ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے کے لیے وہ اپنی بائیکس کو رپیئر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بڑا آتمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جونی مجھے تمہاری بائیکنگ سکلز کافی اچھی لگتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن تم میرے لیے بھی کام کرو جونی اسے پوچھتا ہے کہ اچھا کیا آپ کا بھی کوئی شو ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں دنیا کا سب سے بڑا شو اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے فادر کو کینسر ہے نا تو جونی حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو میں تمہارے فادر کو بالکل ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی جونی اس سے پوچھتا ہے کہ چلو بتاؤ کتنے پیسے لوگے تم اس چیز کے تو وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ تمہاری سول یعنی تمہاری روح اس پر جونی کافی ہنسنے لگتا ہے کیونکہ اسے ان باتوں پر وقین ہی نہیں آ رہا ہوتا وہ بڑا آدمی اسے ایک کانٹریکٹ پیپر نکال کر دیتا ہے اور جیسے ہی جونی اسے پڑھنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پن چھپ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون کا ایک کترہ آ جاتا ہے اور اس پیپر پر لگ جاتا ہے وہ آدمی اس سے وہ کانٹریکٹ پیپر چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں جونی پیٹ پر نظر آتا ہے اس سے لگا تھا کہ شاید یہ اس کا خواب ہو سکتا ہے جونی کھپرایا ہو اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں کیا تو اس کے فادر آگے سے کہتے ہیں کہ میں کچھ سینوں سے بہت عجیب محسوس کر رہا تھا اپنی بیماری کی وجہ سے میں کافی ویک ہوتا جا رہا تھا لیکن نہ جانے آج صبح ہی مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں خود کو بھی ہیلی فیل کر رہا ہوں تب ہی وہ اپنے سٹینج کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو جونی کو بھی ساتھ جانے کا کہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ جونی تو کہیں اور بیزی ہے اپنے فادر کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی اچھی لگتی ہے اس کا نام روکسی ہے اور اس کے فادر اسے دور بھیجنا چاہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اسے یہاں سے لے کر وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آخر کب تک کب تک میں اس پائک پر سٹنجز کرتا رہوں گا میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی اس کے فادر اسے ایک چابی دیتے ہیں اور یہ چابی اس بائک کی ہوتی ہے جسے بچپن سے جونی چلانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے وش کرتے ہیں کہ تمہارا نیا سفر اچھا گزرے اور یہ کہتے ہی وہ چلے جاتے ہیں جونی کی دوست کا نام روکسی ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں اسی بائک پر دکھایا جاتا ہے اس جگہ کافی شور تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں جونی کے فادر سٹنڈ کرنے گئے تھے بتا کرنے پر جونی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر اس کے سامنے وہی آدمی آتا ہے جس نے اس سے کانٹریک سائن کروایا تھا جونی اپنے فادر کی ڈیتھ کو لے کر کافی بریشان تھا اور اسی بریشانی میں بائک چلاتے چلاتے وہ سلیپ ہوتا ہے اور بہت بری طرح گر جاتا ہے اور یہاں پر وہ آدمی دوبارہ دکھایا جاتا ہے اسے دیکھ کر جونی غصے سے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے تم نے ہی میرے فادر کو مارا ہے تم کیسے جانتے تھے کہ انہیں کینسر ہے وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو ان کا کینسر بس ٹھیک کیا ہے لیکن ہماری ڈیل میں وہ کیسے آ سکتے تھے وہ جونی کے قریب آتا ہے اور اس کی چیسٹ یعنی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں دوبارہ ہوں گا وہ کہتا ہے کہ بھول جاؤ اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اور اپنے پیار کو تم اب میرے انڈرکام کرو گے یہ سب ہوتے ہی جونی کو چھٹکا لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح لال ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ روکسی کے پاس جاتا ہے جس جگہ سے ان دونوں نے مل کر جانا تھا لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتا بلکہ آگے چلا جاتا ہے پھر ہمیں کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب جونی بہت بڑا سٹنڈ مین بن چکا تھا یہاں پر جونی نے بہت دنجرس سٹنڈ کرنا تھا جس کے نیچے کافی زیادہ کارز کو پار کرنا تھا یہ کرتے کرتے جونی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی بائک اور وہ خود بہت زور سے گرتے ہیں سب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو اس کی آنکھیں بند دیکھ کر در جاتے ہیں کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا میری بائک ٹھیک ہے تو سب کہتے ہیں کہ ہاں لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ انہیں تو کوئی چھوٹ ہی نہیں آئی ساتھ ہی ٹی وی پر یہ نیوز بریک ہو جاتی ہے کہ جونی بہت سٹنڈ مین ہے اور اسے کچھ نہیں ہو سکتا جونی کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ تمہاری جان بچاتا ہے تو جونی آگے سے کہتا ہے کہ ہم فرشتہ یا شیطان پھر ہمیں ایک بار کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور اس کے آتے ہی سب کچھ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگ اسے بلیک ہارٹ کے نام سے جانتے تھے وہ اندر جا کر سب کو مارنے لگتا ہے لیکن وہاں پر تین لوگ ایسے موجود تھے جو کہ انسان نہیں تھے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم یہاں کیا لینے آئے ہو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سین ویگنزک کنٹریکٹ لینے آیا ہوں وہ یہاں قریب کسی گریف یارڈ یعنی قبرستان میں چھپایا گیا ہے اور تم لوگ اسے دھوننے میں میری مدد کرو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ کنٹریکٹ مجھے مل گیا ہم پوری دنیا پر راج کریں گے ان میں سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ تمہارے باپ کا کیا ہوگا تبیہ ہمیں اس کا باپ دکھایا جاتا ہے اور یہ وہی بڑا آدمی تھا جس نے جانی سے کنٹریکٹ سائن کروایا تھا وہ باہر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر چیز کی کسٹیڈی مجھے دے دیں اب یہ میرا ٹائم ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں تمہارا ٹائم بھی آئے گا لیکن بچے یہ میرا ٹائم ہے بلاک ہارٹ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ یہاں کھڑے کھڑے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا باپ کہتا ہے کہ میرا رائیڈر تو میں نہیں چھوڑنے والا بلاک ہارٹ اسے ٹون کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ گوسٹ رائیڈر میں تم دونوں کو زندہ دفنا دوں گا اور یہ سن کر وہ وہاں سے چلے جاتا ہے یہ بڑا آدمی ایک شیطان تھا اور گوسٹ رائیڈر اس کے انڈر کام کرتا تھا اسی طرح انہوں نے ایک گاؤں سان ویگنزا میں کانٹریکٹ لیا تھا جس کے بعد یہ بہت پاورفل ہو گیا تھا اور اب یہ چیز بلاک ہارٹ اپنانا چاہتا تھا اس کے بعد ہمیں جانی دکھایا جاتا ہے جو کہ اب تک کی سب سے بڑی جمپ لگانے کے لئے تیار ہو رہا تھا وہاں کچھ ریپورٹرز اس کا انٹرویو لینے کے لئے آتے ہیں تو جانی بولتا ہے کہ میں کسی کو انٹرویو نہیں دیتا تو پیچھے سے ایک لڑکی کے واز آتی ہے کہ کیا اپنی دوست کو بھی انٹرویو نہیں دوگے اصل میں وہ روک سی تھی تو جانی اس کے پاس آتا ہے اور اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں وہ لوگ جانی جو وہاں سٹنٹ لگانے کے لئے جاتا ہے تو وہاں گاڑیوں کی جگہ چھ بڑے ہیلیکوپٹرز ہوتے ہیں اور آج جانی نے ان ہیلیکوپٹرز کے اوپر سے جمپ لگانی تھی اب ٹائم آتا ہے جمپ لگانے کا اور دکھایا جاتا ہے کہ جانی نے بڑے آرام سے جمپ لگا لی سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اس کے بعد وہ روکسی سے ملنے جاتا ہے جو کہ اس سے بہت نراز تھی وہ اس لیے کیونکہ ان دولوں نے مل کر کہیں دور چلے جانا تھا لیکن جانی اس سے ملنے تک نہیں آیا لیکن جانی اسے کسی طرح منا لیتا ہے اور رات آٹھ بجے وہ لوگ ایک میٹنگ رکھتے ہیں جانی جب ریڈی ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کافی ریڈ ہو گئے تھے اور جب وہ اس پر پانی ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے دھوہاں اٹنے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنا نام سنائی دیتا ہے جانی لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو اپنی بائیک سٹارٹ ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ہمیں وہی بڑا شیطان دکھایا جاتا ہے جانی کہتا ہے مجھ سے دور رہو تو مجھ سے کیا چاہتے ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے دور رہوں میں اتنے سارے سال بھی تمہارے ساتھ تھا لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے جب میں تم سے اپنا کام کرواؤں ایک بلیک ہارٹ نامی بندے کو ڈھونڈو اور اسے مار ڈالو جانی اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں کبھی نہیں کروں گا تم خود کیوں نہیں کر لیتے ہو بڑا شیطانوں سے کہتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تم میرا کام کرو گے کیونکہ تم کنٹریکٹ سائن کر چکے ہو اور جیسے ہی کام ہو جائے گا میں تمہیں تمہاری سال واپس کر دوں گا جانی اپنی بائیک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی وہ بڑا آدمی اپنی سٹک سمین پر مارتا ہے تو بائیک کے ٹائرز ریڈ ہو جاتے ہیں اور کافی سپیڈ میں آ جاتی ہے اتنی سپیڈ کے چلتے ہوئے آس پاس کی چیزیں اڑنے لگتی ہیں اور اس بائیک میں آگ لگ جاتی ہے وہ اتنا تیز جاتی ہے کہ جانی کو دور جا کر پھینگ دیتی ہے اس کے بعد ہمیں جانی کی باڈی دکھائی جاتی ہے جو کہ اس وقت پوری کی پوری آگ میں چھپی ہوئی تھی اس کی باڈی پوری آگ بن چکی تھی اب جانی گھوست رائیڈر بن چکا تھا اس کے ساتھ ہی وہ بلیک ہارٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رول بریکر ہو تم نے اچھا نہیں کیا رول توڑ کے تو تم واپس جہنم میں چلے جاؤ لیکن بلیک ہارٹ اس کی کوئی بات سننے کی بجائے اپنے تین آدمیوں سے اس پر اٹیک کروا دیتا ہے اور وہ اسے ٹرک کے نیچے دے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مر چکا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن گھوست رائیڈر ابھی بھی زندہ تھا لیکن ٹرک ٹرائیڈر وہاں بھی ہی موجود تھا گھوست رائیڈر اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے تھوڑا آگے جا کر وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جس سے ایک ٹاکو اس کا پرس چھینڈ رہا ہوتا ہے وہ اس عورت کو سیفلی اسے چھڑواتا ہے اور اس کو پگڑ کر کہتا ہے کہ تم نے آج تک جن جن لوگوں کو مارا اور لوٹا ان سب لوگوں کا درد میری آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کرو اس کے بعد اس کو ان سب کا پین اور درد فیل ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان فیکٹ گھوست رائیڈر کے پاس ایک ایسی پار تھی جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے سکتا تھا اس کے بعد ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے گھوست رائیڈر کے پائی گزرتی ہے وہ جگہ آگ سے لال ہو جاتی ہے پھر ہمیں جانی اپنی اصلی حالت میں واپس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے کہا وہ بے ہوش ہوتا ہے وہ ایک قبرستان تھا لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک کمرے میں ہوتا ہے اور جب وہ کمرے سے باہر آتا ہے تو اسے ایک بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے وہ قبرستان کا کیورٹ اگر تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ جو کل ہوا وہ آج دوبارہ ہوگا جانی اس سے کہتا ہے کہ کون ہو تم وہ اس سے کہتا ہے کہ میں جو بھی ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم ایک گھوست رائیڈر ہو اور میری مدد کے بغیر تم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو گھوست رائیڈر کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کسی کی مدد نہیں لینا چاہتا تو وہ بڑا آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم نے کنٹریکٹ کیا ہے تو اسے نبھانا تو پڑے گا ہی بڑا آدمی اسے بتاتا ہے کہ دن میں تم جانی اور رات میں گھوست رائیڈر بن جاؤ گے وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی گھوست رائیڈر تھا تو وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ ہاں آج سے 150 سال پہلے ایک گاؤں سین ویگنزا میں رہنے والا گھوست رائیڈر بنا تھا وہ بتاتا ہے کہ سین ویگنزا ایک بہت اچھا اور پیسفل گاؤں تھا لیکن وہاں پر کوئی آدمی آیا اور اس نے ان سب میں دوریاں ڈال دی جس کے بعد گاؤں کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگ گئے اور ان سب کی سولز ابھی بھی اس گاؤں میں ہیں جونی اس سے پوچھتا ہے کہ اس سب سے بلیک ہارٹ کا کیا کنیکشن ہے تو وہ بوڑا آدمی بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیا تم اس کے پیچھے ہو تو جونی بتاتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں تو وہ بوڑا آدمی بتاتا ہے کہ وہ سب پہلے فرشتے تھے جنہیں زمین پر نکال دیا گیا تھا اور اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ دنیا کب ختم ہو بوڑا آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر سیف ہو کیونکہ وہ خدا کے گھر میں تو نہیں اداخل ہو سکتے نا جونی اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا کر اچھا کیا کہ میں شیطان کا شکاری ہوں لیکن میں یہاں نہیں روک سکتا جونی جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو چکا ہے روڈز ٹوٹ چکی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں بتا تھا کہ یہ سب کس نے کیا پھر اسے اپنی دوست روکسی دکھائی جاتی ہے جو کسی کا انٹرویو لے رہی تھی لیکن یہاں پر وہ اس سے نراز ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پار بھی نہیں ملا تھا اس سے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جونی اپنے گھر آتا ہے اور گوسٹ رائیڈر پر لکھے ہوئی کتابیں پڑھتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی آگ کو مٹا سکتے ہیں اور اس پر کنٹرول پا سکتے ہیں اور پھر جونی اسی طرح ٹرائے کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے آگ باہر نکالتا ہے اور اس کے کنٹرول میں آ بھی جاتی ہے اس کے بعد روکسی دوبارہ آتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں اس طرح سے تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور جونی کے کمرے میں لگی ہوئی ان دونوں کی پکچر کو دیکھتی ہے لیکن جونی اس سے کہتا ہے کہ آو میں تمہیں تمہاری گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں جونی بھی اس اب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے کرنا پڑا کیونکہ اب رات ہو رہی تھی اور اس کے گوسٹ رائیڈر بنے کا ٹائم بھی آ رہا تھا روکسی کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے تم چاہتے کیا ہو جونی اسے بتاتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا تو تم میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی روکسی کہتی ہے تمہیں ایک بار بول کر تو دیکھو جونی اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے لیکن روکسی کو اس بات پر بلیو ہی نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سٹی میں جو اتنی زیادہ تباہیاں ہوئی تھیں ان سب کا رسپانسیبل پولیس گوسٹ رائیڈر کو ٹھیرا آ رہی تھی اور وہ اسے ارسٹ کر کر جیل میں بند کر دیتی ہیں لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ جیل کی روٹس کو ملٹ کر کر باہر آ جاتا ہے اور اب وہ بلیک ہارڈ سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے بلیک ہارڈ کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اسے روکو جا کر اور دوسری طرف سے پولیس بھی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے یہاں پر یہ سین کیریٹ ہوتا ہے کہ بلیک ہارڈ کا ایک آدمی گوزٹ رائیڈر کو بلا کر بھاگنے لگتا ہے اب گوزٹ رائیڈر اس کے بیچے بھاگنے لگتا ہے اور گوزٹ رائیڈر کے بیچے پولیس یہاں پر ایک بلڈنگ آتی ہے اور گوزٹ رائیڈر سیدھا اپنی بائیک اس بلڈنگ کے اوپر چڑھا دیتا ہے جسے دیکھ کر لوگ کافی در جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ روکسی بھی دیکھ لیتی ہے اور اب اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید جونی سچ بول رہا تھا بیلڈنگ کے اوپر پہنچتے ہی گوزٹ رائیڈر بلیک ہارٹ کے آدمی کو پکڑ لیتا ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے اندر ہوا کی پاور تھی لیکن ساتھ ہی گوزٹ رائیڈر ایک چین نکالتا ہے اور اس میں اپنی آگ بھر کر اس کے ارکر لپیٹنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی جل کر مر جاتا ہے اس کے بعد جونی دوبارہ اسی آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے اسے گوزٹ رائیڈر کے بارے میں بتایا تھا جونی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ سب بلیک ہارٹ کو مارتے ہی ختم ہو جائے گا پھر وہ آدمی اسے گریف میں لے جاتا ہے اس قبر پر سلے لکھا ہوتا ہے وہ آدمی بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک گوزٹ رائیڈر تھا اور سینڈگنزا میں جو سولز کا کنٹریکٹ ہوا تھا اس کے مطابق اسے بھیجا گیا تھا سولز کو لینے کے لئے لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے تو اس نے یہ کنٹریکٹ بلیک ہارٹ کو نہیں دیا اور لے کر وہاں سے بھاگ گیا بلیک ہارٹ یہ کنٹریکٹ پانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا لیکن اس دوران تم اپنے لوگوں کے قریب بلکل مت جانا کیونکہ وہ تمہارے اپنے لوگوں کو ہی یوز کرے گا تمہارے اگینسٹ کر کے اب چونی روکسی کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں دیکھتا ہے کہ یہ کیا یہاں تو بلیک ہارٹ پہلے سے ہی موجود تھا بلیک ہارٹ اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے تب ہی چونی بھی گاؤسٹ رائجر بن جاتا ہے اور الٹا اسی کے گلے کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھو جتنے لوگوں کے ساتھ تم نے برا کیا یا مارا ان سب کا درد میری آنکھوں میں محسوس کرو بلیک ہارٹ اسے کہتا ہے کہ تمہاری یہ پاور میرے اوپر کام نہیں کرے گی کیونکہ مجھ میں تو روح ہی نہیں ہے اور یہ کہتے ہی اسے زور سے دھکا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم میرے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے لئے کام کرو گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دوست روکسی کہ جان بچ جائے تو اسے سان مگینزا میں اسی کانٹریکٹ کے ساتھ ملنا اس کے بعد بلیک ہارٹ وہاں سے جاتا ہے اور روکسی کو اٹھا لے جاتا ہے دوسری طرف جانی اسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں اپنی دوست کو بچانا ہے وہ کانٹریکٹ اسی آدمی کے پاس تھا جانی اسے کہتا ہے کہ کائنڈلی آپ مجھے یہ کانٹریکٹ دے دیجئے بڑا آدمی اسے کہتا ہے کہ نہیں اس سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی جانی اسے کہتا ہے کہ پلیز آپ مجھ پہ یقین کریں انہوں نے میری سول لی ہے لیکن مجھے خریدا نہیں ہے مجھ میں اب بھی محبت کا جذبہ موجود ہے تو بڑا آدمی بھی اسے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تم نے یہ کانٹریکٹ لالش میں نہیں بلکہ محبت میں کیا تھا اور اسی لیے گوڑ بھی تمہارا ساتھ دے رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہی ہو جو بلیک ہارٹ کو مار سکتے ہو اس کے بعد وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے لیکن سین ویکنز ہے گاؤں یہاں سے پانچ سو میل دور ہے تو ہمیں ابھی نکلنا چاہیے جانی ہیران ہو کر پوچھتا ہے ہمیں مطلب اس کے ساتھ ہی وہ بڑا آدمی سیٹی مارتا ہے اور وہاں سے ایک گھوڑا نکل آتا ہے تو وہ اس گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے اور جانی سے کہتا ہے کہ میرا آخری سفر ابھی باقی ہے یہ کہتے ہی وہ اپنی ہیٹ پہنتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک گوزٹ رائیڈر میں بدل جاتا ہے انفیکٹ وہ بھی ایک گوزٹ رائیڈر تھا اور یہ وہی آدمی تھا جس نے سین ویکنزا کا کانٹریک بلیک ہارٹ کو نہیں دیا تھا اس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سین ویکنزا گاؤن کے لئے نکل جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ بس میں اب اور آگے نہیں چل سکتا کیونکہ میں صرف ایک بار اور گوزٹ رائیڈر بن سکتا تھا اور یہ چانس میں نے آج کے لئے بچا کر رکھا تھا یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب جانی اندر داخل ہوتا ہے بلیک ہارٹ کا ایک ہی آدمی جو کہ اب بچ کیا تھا وہ گوزٹ رائیڈر کو پانی کے اندر کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی جانی گوزٹ رائیڈر میں بدل جاتا ہے اور الٹا اسی کو پانی کے اندر کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ بلیک ہارٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم روکسی کو چھوڑ تو لیکن بلیک ہارٹ روکسی کو دور پھینک دیتا ہے جانی کے ہاتھ میں وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ بلیک ہارٹ کے آگے گرتا ہے لیکن اسے پکڑاتا نہیں اور ساتھ ہی وہ کوسٹ رائیڈر بن جاتا ہے ان دونوں میں بہت فائٹ ہوتی ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور بلیک ہارٹ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کوسٹ رائیڈر کو اٹھا کر روشنی والی جگہ پر پھینک دیتا ہے اور تب ہی وہ جونی بن جاتا ہے وہ ویلیج دیکھنے میں بہت خوفناک تھا کیونکہ وہاں پر بہت ساری سولز تھی اس کے ساتھ ہی بلیک ہارٹ وہ کانٹریکٹ اٹھاتا ہے اور اسے انچ انچی پڑھنے لگتا ہے کہ یہاں جتنی بھی سولز موجود ہیں آو اور میرے اندر سما جاؤ یہ سنتے ہی تمام سولز اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور بلیک ہارٹ کی آنکھیں بہت زیادہ ریٹھ ہو جاتی ہیں کیونکہ اب اس کے پاس بہت ساری پاورز آ گئی تھیں راکسی جلدی سے گوزٹ رائیڈر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو اب ہمارا جانے کا وقت ہو چکا ہے جو اسے چاہیے تھا وہ ہم نے دے دیا تو جانی اسے کہتا ہے کہ نہیں اس کانٹریکٹ کو میں نے ہی شروع کیا اور اب میں ہی سے ختم کروں گا راکسی اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم ہی کیوں تو جانی اسے کہتا ہے کیوں کہ میں خوزٹ رائیڈر ہوں اس کے بعد بلیک ہارٹ جانی کی طرف بھرتا ہے جانی اسے بہت زیادہ فائرز مارتا ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں بڑتا وہ اسے دھکا دیتا ہے تو اس کی ہاتھ سے گن بھی گر جاتی ہے پھر وہ اندھیرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلیک ہارٹ اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب نہیں اب تمہاری دنیا کی سب کی سب سولز میرے انڈر ہیں تب ہی راکسی وہاں پر آتی ہے اور اس کو شوٹ کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جانی گر جاتا ہے راکسی دوبارہ سے شوٹ کرتی ہے تو یہاں پر بلیک ہارٹ کی گردن علیدہ ہو جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنی زیادہ پاورز تھیں کہ وہ اپنی دوبارہ گردن واپس لا سکتا تھا اور پھر راکسی کی گن میں کولیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو جونی فوراں سے کہتا ہے کہ یہ گن مجھے دو اور اپنا ہاتھ اندھیرے میں لے جا کر فائر کرنے لگتا ہے کیوں کہ اس کا ہاتھ آپ کا بن چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی بلیک ہارٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب کے سب سولز اس میں سے نکلنے لگتی ہیں لیکن ایسا ایف ٹولڈ اس کے پاس بہت ساری پاورز تھیں تو وہ دوبارہ سے سب سولز کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہے لیکن اب گوزٹ رائیڈر جانتا تھا کہ بلیک ہارٹ کو کیسے مارنا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اندر جتنی بھی سولز ہیں انہوں نے جس جس کو مارا ہے ان لوگوں کے درد کو تم محسوس کرو اسی کے ساتھ اس کو وہ درد محسوس ہونے لگتا ہے اور اتنی ساری سولز ہونے کی وجہ سے وہ اتنا سارا درد پرداشت ہی نہیں کر باتا اور یہاں پر فائنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں بلیک ہارٹ کا فادر یعنی وہ بڑا شیطان دکھایا جاتا ہے وہ جانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش تم نے میرا کام کر دیا اب میں تمہیں ازاد کرتا ہوں تم چاہو تو اپنی ایک نئی سندگی شروع